قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگ دنیا کو زیادہ پسند کریں گے اور موت کو نا پسند کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کافر لوگ مسلمانوں پر چل دورنے کے لیے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے آواز دیں گے اس طرح سے بلائیں گے کہ جس طرح سے دسترخان پر بیٹھنے کے لیے کھانے والوں کو بلائی جاتا ہے اور لوگ کسرت کے ساتھ کھانے کے لیے دسترخان پر بیٹھتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت جس وقت کافر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے آئیں گے کیا ہماری تعداد کم ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تم کسرت میں ہوگے لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ہوگا تم کسرت میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی جس طریقے سے پانی کے اوپر ایک جھاک ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے تو مسلمانوں کی حیثیت آئیسی ہوگی مسلمانوں کا جو روب ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گا بلکل ختم کر دیا جائے گا اور ان کے اندر ایک وہن کی بیماری ہوگی جب پوچھا گا کہ وہن کا کیا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہن کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرنے لگو گے دنیا سے محبت کرو گے اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے